احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعالی والصلاة على آلیان یہ ایک دو سوال ہیں یہ کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کل برسو سے رابطہ ہو رہا ہے بلکہ اصل میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا شیعہ اور سنی کا نکاح جو ہے واپس میں ہو سکتا ہے یا نہیں میں نے پہلے بھی کوئی سوالوں کی جواب میں بھی کہا ہے اور اپنی کچھ یہ در نشستوں ویڈیو میں بھی یہ برانش کی ہے میں فقیر تو نہیں ہوں لیکن ایک بات ہے کہ نکاح جو وہ ہے وہ نہیں ہوتا اقائد کی وجہ سے یعنی مشرق ہے مثلا ولاطن کے ہر مشرقاتیں تو اسی طرح ولاطن کے ان مشرقینہ کے متعلق ہے کہ مشرق کے ساتھ نہ مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح کرو نہ مشرق مردوں کے ساتھ نکاح کرو باقی جو مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا وہ نہ مشرق ہے اور نہ کافر ہے وہ اسلام کے حکم میں ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ نافرمان بھی ہیں ان نافرمانوں کے متعلق مثلا شرابی ہیں زانی ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہوگا علماء اکرام نے فتوہ یہ دیا ہو کہ وہاں جو آدمی ہیں اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے چوروں کے ساتھ مثلا نکاح نہیں ہونا چاہیے شرابیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے زانیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جھوٹ جیسے بڑا جورمان اسلام میں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو گناہوں کی چاپی ہے یہ دی حضرت نے فرمایا تھا کہ یوں ایک صندوق میں اگر جھوٹ بند کر دیے جائیں اس کی چاپی اگر دیکھنے ہو تو وہ جھوٹ ہے یہ دی وہ سب گناہ لینے ہو تو جھوٹ والی چاپی اس لگا وہ سب گناہوں میں مل جائیں گے اس کے بارے میں کمی علماء نے خطوہ نہیں دیا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والا ایک آدمی صرف اس کے ساتھ اُس کے چند نظریات متفق نہیں ہے تو اس کے مطلق میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی معتبر حدیث سے یا قرآن کی ایسی آیت سے کوئی نکاح دے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر مثلاً وہ اہل تشیر میں یہ نحس ہے اس لئے ان کا نکاح جو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا یا اگر کوئی شیعہ کہتا ہے شیعہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہتے ہو ایسا دی شیعہ ہو یا سنیہ یا حدیث یا یا بندی بریل جو بھی ہو کوئی مجھے کسی حدیث یہ میں نے کسی بھو گا جو فتاوہ کو میں نہیں مانوں گا فتاوہ رزمیہ میں کیا لکھا ہے مثلاً یا نماز جعفریہ میں کیا لکھا ہے فتاوہ عزیدیہ میں کیا ہے فتاوہ رشیدیہ میں کیا ہے فتاوہ عبدالحی میں کیا ہے فتاوہ سرادیہ میں کیا ہے یا فتاوہ عالمگینی میں کیا ہے ہاں وہاں اگر قرآن کی دلیل قرآن کے آیت کے ساتھ دلیل کے ساتھ یہ مثلاً عقائد کا ہے اور عقائد میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ان مثلاحاتوں کے کہ تم خدا کو مانتے ہیں تو تم ان سے وہ آدمی جو وہ ان سے دلیل کر لے سکتا ہے کہ دلیل سے ثابت کر اس میں دلیل نہیں مانگے گے جب جو اسلام کو قبول کر لیا ان ہستیوں کے فرامین کو قبول کر لیا تو واپر دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو نکاہ کا مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ عقائد کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا عقیدہ نہیں چھی جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ نکاہ نہیں ہوگا اسی طرح جنادہ جو اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جنادہ صرف اس کا نہیں پڑھا جائے گا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا یعنی اسلام کے کسی رکن کا منکر ہوگا آپ یہ دیکھو جو ایمان مفصلہ اور ایمان مجملہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس پہ کیا ہے اللہ پر ایمان ہے اور ان کے ملائکہ پر اللہ کے ملائکہ پر ہے ان کی رسولوں پر ہے یہ نبیوں پر کتابوں پر ہے اور قیامت کے دن پر ہے بس اور قیامت کے دن کیا اٹھنے اور با حساب دن کی یوم حساب پر جو ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں اب جن وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نکال نہیں ہو سکتا ان کا تذکرہ بتائیں مجھے ایمان مفصل یا ایمان مجمل میں یہ جو باتیں کہتے ہیں اس وجہ سے نکال نہیں ہو سکتا ان میں سے کوئی ایک بات پتا دیں تو میری تصحیح ہو جائے گی اور میں مان جاؤں گا کہ باقی یہ ایسا ہے تو باقی یہ انشاءاللہ اہل نہیں ہوگا ولو کانا بعض ہم نے بعض انظہیرہ ایک دوسرے کو پوری دنیا کی یہ جو مفتیان ہے نا یہ جو میں چیلنج میں سے نہیں کرتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلیل نہیں رہا سکے کہ منادرانہ میری یادت نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں مل کر مجھے کوئی ایسی دلیل دیں جو ایمان کے باقی علاوہ کسی عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور پھر ایسا پھر یہ بھی دلیل دیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے خود نکاح نہ پڑھا ہوئی ہے یہاں پر تو میں نے کہیں جگہ پر دیکھا ہے سننا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا تو جب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنا نکاح پڑھا لیتے ہیں کسی اور سے تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح بے شک کسی اور سے پڑھانا لیکن پیسے ہم لیں گے یہ تو پیسوں کا مسئلہ ہے اور بڑے بڑے مولانا میں نے جو دیکھتے ہیں میرے سامنے کی بات ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھا ہے کہا ہے کہ نہیں نہیں کیونکہ پیسے ہمارے ہیں ہماری یہ سیپ ہے لہذا یہی بات نہیں ہے اگر ہے تو پھر مکمل ہونا چاہیے جس کا نکاح نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ جس کا جنازہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے پاس تازیت اور فاتحہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے فاتحہ پڑھنے کے لئے جائیں گے جی فاتحہ پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں کیوں جب لوگو جنازہ ضروری تھا جنازہ کے متعلق ہے جتنا بھی گناہ گار اس کا جنازہ تو پڑھا جائے فاتحہ اگر نہ بھی ہوگی ہے رواج ہے رفعومات ہیں اس پہ عمل نہ کیا جاتا ہے جب نکاح نہیں ہو سکتا جنازہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے ساتھ کھایا کیسے جا سکتا ہے اس کے گھر سے کھانا کیسے کھایا جا سکتا ہے اس کو اپنے گھر بلا کر کھلایا کیسے جا سکتا ہے بس اس بات کا جو آپ آدمی کہینا کہ نہیں ہو سکتا اس سے بس یہی چند سوال کر لینا تاکہ ہم علمی استفادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ میں تو یہی دعا کرتا ہوں خدا بندی عالم ایسی خرافات سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر رضا وانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ آپ کا اپنا چینل ہے انشاءاللہ اس سے اچھی چیہ اور صورت باتیں سننے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور شیئر کریں گے خدا واندی عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ